بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جس میں بتایا جاتا ہے ہمیں seeing sociologically marginality and crisis ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھیں گے اس میں آگے کیا کہا جاتا ہے anyone can learn to see the word using sociological perspective ٹھیک ہے but two situations how people see clearly how society shapes individual lives living on the margins of society and living through a social crisis یعنی پہلے جو انہوں نے جملہ بتایا ہے کہ ہر بندہ anyone can learn to see the world یعنی ہر بندہ دیکھ سکتا ہے یا سیکھ سکتا ہے کہ کس طرح دنیا کو دنیا سے مراد social world کو لوگوں کے رہن سہن کو society کو اس کو sociological perspective کے ترو اس کو use کر کے لوگوں کی social life اور social world کو study اور دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے یہ چیز سیکھا ٹھیک ہے but two situations how people see clearly how society shapes individual lives لیکن یہاں پر دو چیزیں important ہیں جو کہ جس میں ہم clearly دیکھ سکتے ہیں کہ society کس طرح shape کرتی ہے لوگوں کی life کو پہٹرنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ living on the margins of society ہیں ٹھیک ہے یعنی جو لوگ society کے margin پر رہ رہے ہوں ٹھیک ہے اس کا example ہم یہ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر تماشائی ہو یا ہم اگر کسی دریا کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی الگ experience ہوتی ہے آہ دریا کو دیکھنے میں آہ یا ان کی آہ جس طرح میں نے آہ پچھلے ویڈیوز میں فش کی example مچھلی کی example لی تھی کہ وہ اگر آہ اس پانی میں رہ رہا ہے اور تیر رہا ہے کھاتا ہے پھیتا ہے اور out of the box نہیں سوچ سکتا ہے تو اس اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دریا کے کنارے کیا ہوا رہا ہے یا کیا ہے وہاں سے کیا situation ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمیں بھی society اوبرال اچھی لگتی ہیں اور ہمیں آہ یا ایک عام بندے کو لیمین کو یہ آہ احساس یا اس کی یہ سوچ develop نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ آہ وہ دوسروں کے لائف کو دیکھے کہ کس particular group یا کس particular society یا آہ کس particular type of یا category of people آہ کس طرح life گزارتے ہیں تو اس میں آہ یہ ان کو پتہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ margin پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے and living through social crisis یا جو margin پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ جو subordinate groups ہوتے ہیں عموم on societies societies میں ہوتے ہیں اس طرح ان کو اپنے آہ جو جس social position یا ان کی جو social location ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ جس level پر وہ اپنا life گزارتے ہیں وہ ہم understand نہیں کر سکتے وہ دوسرے understand نہیں کر سکتے جب جب تک یا وہ خود اس میں نہ ہو یا آہ وہ لوگ جن پہ crisis جو social crisis میں رہ رہے ہو یا آہ اگر کسی بندے نے sociological perspective پڑھے ہو اور through social research methods وہ یہ چیز جان سکے یا understand کر سکے تو اس میں دو چیزیں آہ انوالو ہے آگے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آہ پورا understand ہو جائے گا from time to time everyone feels like an outsider for some categories of people have ever being an outsider not part of the dominant group is an individual everyday experience the greater people's social marginality the better they are able to use sociological perspective ٹھیک ہے آہ یعنی جو لوگ جتنا زیادہ آہ اپنے society میں ایک آہ social marginality کا شکار ہوتے ہیں اور آہ society کے ایک margin پہ اپنا life رہ رہے ہیں dominant groups سے ہٹ کے ایک outsider کے طور پر ٹھیک ہے آہ آہ تو آہ اس کمپیرد تو دہ پریویلیجڈ اور ڈومیننٹ گروپ تو اس حساب سے وہ آہ اپنے everyday life میں جو experience کرتے ہیں وہ ان کو آہ بیٹر انڈسٹیننگ ہوتے ہیں اور ان انڈسٹین ڈومیننٹ 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 گروپ توerten، انڈسٹیننٹ پہ رہا ہے انڈسٹیننگل پر ٹھیک ہے آہ اپنا مٹی انڈسٹیننگل پر ٹھیک ہے آہ نڈمین ٹھیک ہے آہ چیننا یونائیٹڈ سٹیٹس آہ کا یہ آؤثر ہے جون جے میشونیس تو اس نے اگزامپل بھی آہ ورلڈ وائٹ یا امریکہ کی لیو ہوئی ہے یعنی وہاں پر آہ ریسیزم اور آہ ریسیسٹ لوگ ہیں بلیک اور وائٹ کے درمیان ایک آہ سٹرگل کلاس سٹرگل جاری ہے آہ کیونکہ آہ بلیک جو ہے وہ ان کو ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آہ ریس کی کیا امپورٹنس ہے آہ یا ایک ریس چھو ہوتی ہے نسل رنگ آہ یا کوئی خاص کے ڈیگری کس طرح آہ ان کی لائف کو ایفیکٹ کرتی ہے یا آہ شیپ کرتے ہے ٹھیک ہے تو آہ یہاں پر سونگز آہ سونگز بائے ریپر آہ جے زی ایکسپریس the anger he feels not only about uh the poverty he experienced growing up but also about the many innocent lives lost to violence in a society with great social inequality based on race یعنی یہ ان کو تو پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا بھی آہ وائٹس کو لیکن آہ جنرلی سسائٹی میں اس چیز پر بات نہیں ہو رہی تھی آہ کیونکہ وائٹ dominant تھے privileged تھے اور وہ understand نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں پر آہ blacks جوہے وہ اپنی زندگی اس طرح نہیں گزار سکتے enjoy نہیں کر سکتے جس طرح ہم گزارتے ہیں تو یہ 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 singer آہ جے زی جے زی ریپر ہے ٹھیک ہے اس نے ریپر آہ فنون لطیفہ کے ذریعے جو لوگ اپنا آہ messages دیتے ہیں کہ ہم مارجنلیٹی کا شکار ہیں اور ہمیں اپنا حقوق دیے جائے تو اس نے آہ express the anger if he feels اس نے اس ریپ میں آہ اپنا وہ anger غصہ جو تھا وہ express کیا آہ آہ صرف poverty یا غربت کے بارے میں نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ جو violence کے بیسز پر آہ جو بچے آہ مارے گئے تھے اور اپنی زندگی کھو بیٹے تھے آہ کس چیز کی بنیاد پر with greater social inequality based on rest یعنی آہ ان کو آہ سخت کام دیا جاتا تھا اور آہ مشکت والا کام دیا جاتا تھا چاہے وہ عورت ہو یا آہ بچے ہو آہ وجہ صرف یہ کہ وہ وہ بلیک بلیک ہو تو اس اس بیسز پر جو ان کی exploitation کی گئی تھی اس بیسز پر جیزی نے اپنا ایک ریپ بنایا اور آہ لوگوں تک اپنی marginality اور اپنے crisis کے بارے میں white group کو بتایا ٹھیک ہے آہ اور ایک message دیا آہ کیونکہ ان کو understand نہیں تھا dominant group کا اور یہ مطلب ہم اگر اتنے society کی example لے لے تو ہمارے society میں بھی اس طرح کے آہ issues یا marginal لوگ موجود ہیں آہ جو کہ marginality اور آہ crisis کا شکار ہے اور آہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنا message dominant group کو جو کہ ایک privileged group ہے وہ آہ ہونچانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ his his lyrics and those of many similar artists are spread throughout the world by the mass media statements of some people of color specially african americans living in the inner city feel that their hopes and dreams are crushed by the society آہ وہی explanation ہے کہ اس چیز کے through throughout the world انہوں نے اس ریپ کے through اس song کے through dominant group کو اپنا message دیا کہ اس طرح ہمارے dreams ہمارا life effect کیا گیا ہے but white people is the dominant majority think less often about a race یعنی white کو example لیتے ہوئے جو کہ ایک majority تھی وہ اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں رکھتے تھے کہ یہاں پر کچھ اس طرح ہو رہا ہے ٹھیک ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے believing that race affects only people of color and not themselves despite the privileges provided by being white in a multi racial society all people at the margins of social life including not just racial minorities but also women gay people people with disabilities and the very old are aware of social patterns that others rarely think about اسی طرح صرف یہ black نہیں ہے جو کہ racial differences یا exploitation یا marginality کے بارے میں سوچیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کو یعنی dominant group اس کو تو وہ privileges دے گئے ہیں ٹھیک ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک multi racial society میں رہتے ہیں اور مطلب rights یا duties equally distributed تو وہ اس کو problem نہیں سمجھتے ہیں تو اسی طرح جس طرح میں نے بتایا کہ یہ صرف white 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 اور black کے درمیان مرجنالٹی اور crisis situation نہیں ہے یہ ہر جگہ موجود ہے اور کسی بھی group اور category یا خاص characteristics of people اور individuals کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے یہاں پر انہوں نے minorities ہو وہ religious basis بیسس پر ہو اتنیسیٹی بیسس پر ہو ٹھیک ہے اسی طرح یا چاہے poor اور rich کے درمیان ہو but also women انہوں نے یہاں پر gay example جو کہ ان کی culture کے مطابق ہے people with disabilities یعنی people with disabilities جو disabled لوگ ہوتے ہیں ڈھیک special persons جس کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی اپنا life crisis میں گزارتے ہیں اور society کے ایک margin پر وہ رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل نہیں سکتے یہ کام نہیں کر سکتے اور وہ اگر کام بھی کریں مطلب تو اس کو وہ معاوضہ نہیں دیا جاتا اسی طرح وہ حقوق نہیں دیا جاتا وہ respect وہ social status نہیں دیا جاتا ان کے لئے work environment میں وہ facilities موجود نہیں ہوتے ہیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں مطلب اب تو employment کے حوالے سے کچھ خاص quota اسی طرح کا example ہم لے سکتے ہیں کہ یہ ایک marginal group ہے تو ان کے حقوق ان کے لئے different policies bills اور قوانین لائے جاتے ہیں ٹھیک ہے similarly and very old ٹھیک ہے جو کہ senior citizens ہیں senior citizens بھولے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہاں امریکہ یا اس طرح develop nations میں old age houses کو لے جاتے ہیں لیکن یہاں پر الحمدللہ situation کافی بہتر ہے اور families ان کو پالتے ہیں اپنے بچے ہیں لیکن issues موجود ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سارے marginal یا crisis situation میں نہیں ہے ٹھیک ہے ہے یہاں پر لیکن دونوں آسپیکٹس ہیں اس چیز کے ٹھیک ہے اگر ہم خود کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ ہم sociological perspective use تو ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا ٹھیک ہے اپنے اپنے سوچ میں ٹھیک ہے جو out of the box terms میں نے use کیے تھے تو یا جو مچھلی کی ایک اگزامپل ہے ٹھیک ہے تھوڑا اس سے پیچھے آنا پڑے گا کہ ہم دیکھ سکیں کہ situation کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پی periods of change or crisis make everyone feel a little of balance encouraging us to see the sociological perspective لیکن جہاں پر change آ جاتا ہے یا crisis آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر لوگ یہاں پر sociological perspective کی importance آ جاتی ہیں لوگ out of the box thinking سوچنا شروع کرتے ہیں لیکن usual life میں جو عموماً ہماری لائف ہوتی ہے تو وہ لوگ taken for granted لیتے ہیں ان کو یہ نہیں feel ہو رہا ہوتا ہے کہ society ہمیں اپنے ڈیلی لائف میں effect کرتی ہے ہمارے روٹین کو کیونکہ ہم اس society میں ہو کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں اور ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے فیملی کی ایک فورس تھی ٹھیک ہے فیملی پیرنٹس نے جو کہ ہمارے لئے رول موڈل تھے انہوں نے ہمیں ہمارے لائف کو shape کیا ہے اسی طرح مثال کی طور پر اگر ہم اپنے معاشرے کی example لے لے تو مدرسہ ہے مسجد ہے حجرہ ہے سپورٹ پیر گروپ فرینگس ہے سکول ہے کالج ہے یونیورسٹی ہے تو ایک لیول تک جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس society میں ہمارا نرچرنگ ہوا ہے اور ہم نرچرڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ نرچر ورسز نرچر ایک ڈیبیٹ ہے سوشالوجی میں شاید اس بک میں آگے آ جائے ٹھیک ہے جس کے مطابق ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نیچرلی اس طرح بنائے گئے ہیں یہ ہمارا نیچر ہیں لیکن سوشالوجی یا society اس میں موجود ہے ٹھیک ہے کلچر اپنا رول کافی ڈومیننٹلی پلے کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنرل فورسز اٹ ورک ان دیر پارٹیکولر لائفز سی رائٹ مل نے اپنی کتاب میں اس فنومنہ کو لیتے ہوئے The Great Depression of the 1930s جو کہ ایو اس میں آیا تھا اور Great Economic Depression جس کی وجہ سے Unemployment بیتے ہوئے نایر پارٹیکولر لائفز تو وہاں پر انیمپلائمنٹ ریز ہوئی تھی جو لوگ جو لوگ انیمپلائمنٹ تھے انیمپلائی تھے تو وہ یہ سوشل فورسز فیل کر رہے تھے اپنے لائف میں کہ یہ سٹرکچر یہ لائف جو ہے خاص سٹرکچر کے بیسز پر گزر رہی ہوتی ہے جو کہ ہر بند کو افیکٹ کرتا ہے راتر دن سینگ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم میں کچھ مسئلہ ہے ٹھیک ہے سمتنگ مست بی رونگ وید می آئی کانٹ فائنڈ اجوب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم میں کوئی کمی ہے یا خامی ہم نہیں کر سکتے انہوں نے سوشلوجیکل لینز یوز کیا کہ ایکانومی کولپس ہوئے کیونکہ پاور آف دی سسائیٹی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اسی طرح جو سٹرکچر کولپس ہوتا ہے تو وہ نیچے لوگوں کو بھی کی تحسب کی جب میرے مانکہ نے انہوں سے إسانی نیچو کیا تعلقہ ını بات کرتے ہیں کیونکہ سوسیولوجیکل imagination یہ term اس نے introduce کیا تھا اور وہ اس بحث پر یہ کہتا ہے کہ یہ help کرتا ہے لوگوں کی کہ society کو understand کر سکے اور اپنے life کو بھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ related ہے وہاں پر box دیا ہوا ہے seeing seeing sociology in everyday life box on page 13 36 sorry just as social change encourages sociological thinking sociological thinking can bring about social change the more we learn about how the system operates the more we may want to change it in some way becoming aware of the power of gender for example has caused many women and men to try to reduce gender inequality in our society یعنی جس طرح social change sociological thinking کو encourage کرتا ہے تو اسی طرح sociological thinking بھی ایک social change لا سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی جس جتنا ہم اپنے system کو understand کریں گے اور سیکھیں گے کہ system یا society کس طرح operate کرتی ہے اور لوگوں کے life کو shape کرتی ہے ان کے social status کو ان کے roles کو define کرتی ہے ان کے lifestyle اور رہن سہن اٹھنا بیٹھنا سوچنا اور ان کی dreams یہ سب hopes وہ سب expectation یہ society shape کرتی ہے تو اتنا ہم اس چیز کو change کر سکیں گے کیونکہ جس طرح gender the power of gender کی بات جب یہاں پر ہوتی ہے کہ gender کس طرح powerful concept ہے یا چیز ہے جو لوگوں نے understand کیا یعنی ہم تو biological basis پر جو differentiation کرتے ہیں کہ male الگ ہے female الگ ہے اور male کو یہ کرنا چاہیے اور female کو الگ کرنا چاہیے تو gender تھوڑا اس سے مختلف ہے اور more open to sociological اور social اور societal concepts کے ساتھ link اور related ہے اور وہاں سے نکلا ہے ٹھیک تو social basis پر یہ ان role کو define کرتا ہے یا کرتی ہے ٹھیک تو پھر جب لوگوں نے یہ understand کیا تو بہت سارے لوگوں نے یعنی عورتوں نے female نے اور men بھی اس میں شامل ہے کہ انہوں نے gender inequality کو society میں reduce کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھایا اور role play کیا فیمینیزم اس کے مومنٹ اور یہ سب تحریکیں جو ہیں اس کی زندہ مثال ہیں آج کے لیے اتنا ہی thank you very much for being with us for for the next lecture inshallah see you next time keep watching keep supporting and share your ideas about the improvement of the lectures and any deficiency in the videos you can share it through the comment section like the video share it with your friends and subscribe the channel thank you very much you you you